اپیسوٹ اونانچارچ اور لانڈو کیا حال چال تو اگر آپ نے اس سے پہلے کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسے دیکھ سکتے ہو لنک ڈسکرپ سب رہے ہیں تو بینہ کسی دیری کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اپیسوٹ کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں سب سے پہلے جان کو بتا جاتا ہے جو کی برننگ پلیم بیلی کے اندر آ چکا ہے مطلب کہ میٹنگ ہول کے اندر آ چکا ہے اور جب تانسین ہمارے جان کو دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ ڈاؤ جونگ ون اسٹار بہت اچھا اور بھائی جب آج پیچھ کے لوگ تانسین کو ایسا کہتے ہوئی سنتے ہیں تو وہ ساکٹ ہو جاتے ہیں حالانکہ یہاں پر تانسین چلتے ہیں تو وہ ہمارے جان کو سیدھی سیدھی کہہ دیتی ہیں کہ تم جا کر سیٹ پر بیٹھ جاؤ تو ہمارا جان چلتا ہے تو وہ تانسین کی بات مان کر ایلڈر چی ہاؤ کی پاس والی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور بھائی آج پیچھ کے ایلپنشٹوں میں بھی کانا فوسی چلنے لگتی ہے کہ آخر یہ جان ہے کون جو اتنی چھوٹی سی عمر میں ایک ڈاؤ جونگ من گیا حالانکہ یہاں پر ایک ایلپنشٹ جس کا نام مو تھا وہ وہاں پر کہنے لگتا ہے کہ ڈاؤ جونگ لیول پر پہنچنے سے کیا ایلپنشٹ اچھا ہونا چاہیے تب ہی وہ برننگ فلم لیڈر کی مدد کر سکتا ہے اب اتنے میں ایلڈر چی ہاؤ ہمارے جان سب بولتے ہیں کہ تمہیں یہاں پر ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں صرف جو لیڈر بیٹھے ہیں ان کے آج پیچھ دو ایلپنشٹ بیٹھے ہیں ان سے ہی سابدان رہنا ہمارے جان یہاں پر ایلڈر چی ہاؤ کی بات سمجھ جاتا ہے اور وہ دونوں ایلپنشٹوں کی پاور جانچ کرنے لگتا ہے اور بھائی ان کی پاور چیک کرنے کے بعد ہمارے جان سمجھ جاتا ہے کہ ایلپنشٹ ایک لیول ساتھ کے ایلپنشٹ ہیں حالانکہ یہاں پر ہمارے جان بھی کمجور نہیں تھا وہ بھی ایک رینگ ساتھ کا ایلپنشٹ اب بن چکا ہے حالانکہ لو لیول کا ہے لیکن ہمارے جان بھی لیول ساتھ کا ایلپنشٹ بن چکا ہے اب یہاں پر امارا جان اس سب سوچی رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر تانسن بول پڑتا ہے کہ سنو میں نے آپ سبی کو یہاں پر ایک کام کے ذریعے بلایا ہے مجھے ایک رینگ ساتھ کی ہائی لیول کی پل کو آپ سبی لوگوں سے بنوانا ہے اس لئے مجھے امید ہے کہ آپ سبی میری مدد کریں گے اور وہیں جب آس پچھ کے الپنسٹ تانسن کی ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ سوکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی الپنسٹ نہیں تھا جو لیول ساتھ کی ہائی لیول کی گولی بنا سکے حالانکہ وہاں پر کچھ میڈیم سائچ کے مطلب کی لوگریٹ کے الپنسٹ تھے جو رینگ ساتھ کی گولی بنا سکتے تھے لیکن وہ میڈیم اور ہائی لیول کی نہیں بنا سکتے تھے لیکن اتنے میں تانسن کہتا ہے کہ تمہیں چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہارا یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گا اگر تم اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہو تو تم اس گولی کے بنانے کے قابل ہو اور ہے کہتی ہی تانسن چلتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں میں ایک سلور کلر کی آگ جلا لیتا ہے اور پھر سبی شک کہتا ہے کہ اگر تم میری اس سلور کلر کی آگ کو دس سے پندرہ منٹ روکنے میں سکچھم ہو گئے مطلب کہ دس سے پندرہ منٹ اسی اپنے سریر کی اوپر جیلنے میں سکچھم ہو گئے تو تم اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤ گی اب اتنے میں تانسن کی ہاتھوں کی آگ چلتی ہے مطلب کہ فلم چلتی ہے تو وہ نو ڈرائگنوں میں بدل جاتی ہے اور وہ نو ڈرائگن آپس میں جڑ جاتی ہیں اور بھائی آج پیچھ کے ایلپنش جب تانسن کی ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ وہاں پر ڈرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ہیولی فلم ہے جو بہت ہی جاندہ پاور پھول ہے یہاں تک کہ ان کی آتما تک یہ ہیولی فلم جلا کا راک کر دے گی لیکن تانسن وہاں پر سبی کو بتاتے ہیں کہ آپ نشچند رہیں تو آپ کو صرف کچھ چوٹوں کے علاوہ بلکل بھی چوٹ نہیں لگی گی مطلب کی چھوٹی موٹی چوٹے کے لیے لگے گی اور کچھ نہیں ہوگا آپ کا اور بھائی اب تانسن کی ایسی باتیں سن کر سبی لوگ وہاں پر مان جاتے ہیں لیکن ایک ایلپنش جو تانسن کے پاس میں بیٹھا تھا وہ کہتا ہے کہ سیکٹ لیڈر یہ کچھ جاندہ ہی بڑا خطرہ نہیں اٹھا رہے ہیں آپ لیکن وہی تانسن کہتا ہے کہ آپ بلکل بھی پکرن مت کرو میں آپ میں سے یہاں پر کسی کو بھی مارنا نہیں چاہتا اور بھائی تانسن کی ایسی باتیں سن کر وہاں پر سبی لوگ ایک راہت کی سانچ لیتے ہیں لیکن تانسن کی بیٹی میس ہاؤ وہاں پر سوچنے لگتی ہے کہ اگر ان ایلپنشٹروں سے میری پتاجی لڑائی کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ہی اٹیک میں سبی کو مارڈ ڈالیں گے تبی تو اس ابھی لوگ میرے پتاجی سے ڈر رہے ہیں لیکن تبی میس ہاؤ کی نظر ہمارے جان پر پڑتی ہے جو کہ وہاں پر ایک دم تھنڈی اب آج میں مطلب کہ تھنڈی سانچوں کے ساتھ چاہ پی رہا ہوتا ہے اور بھائی میس ہاؤ ہمارے جان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر سوکٹ ہو جاتے ہیں اے لڑکا اس کی آنکھوں میں بلکل بھی ڈر نہیں ہے میری پتا کے خلاف مطلب کی پتا کے لیے آخر یہ لڑکا کون ہے اور یہ آخر کہاں سے آیا ہے اب اتنے میں سین سے پودا اور ہمیں تانسین کو بتا جاتا ہے جو کہ وہاں پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آخر آپ کون آئے گا پہلا جو میری فلم کا سامنا کرے گا تو بھائی پیچھے سے ایک الپنسٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ تانسین کے سامنے آ جاتا ہے اب تانسین چلتے ہیں تو وہ اس الپنسٹ پر اپنی فلم سے حملہ کرتی ہیں اور بھائی الپنسٹ چلتا ہے پر پھائی 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 پھائ کہنے سے جاندہ ٹکی نہیں پاتا اب دیرے دیرے سارے ایلپنیسٹ ختم ہو جاتی ہیں صرف تینی ایلپنیسٹ بچتے ہیں اور ان تین ایلپنیسٹوں میں سے دو تھے جو تانسین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک تھا جو ایلرچی ہاؤ کے پاس بیٹھا تھا اب اتنے میں تانسین کے پاس والا ایک ایلپنیسٹ اٹھتا ہے اور وہ اپنے پورے سریر پر ایک وائٹ کلر کی فلیم کو چڑھا لیتا ہے جو کہ بہت ہی تھنڈی ہوتی ہے حالانکہ یہ والی فلیم دیکھنے میں ماشتر کی فلیم جیسی لگ رہی تھی لیکن یہ کسی بھی پرکار سے ہیولی فلیم نہیں تھی اب اتنے میں تانسین چلتے ہیں تو وہ اس ایلپنیسٹ پر حملہ کرتے ہیں تو یہ ایلپنیسٹ چلتا ہے تو ایوی اپنے سریر جب وہ بائٹ کلر کی فلیم کو نکالتا ہے اور مائی جب دونوں فلیم آپس میں ٹکراتی ہیں تو نائی تھاوی جان فلیم مطلب کی تانسین کی فلیم اس ایلپنیسٹ کی سپید والی فلیم کو کھانے لگتی ہے لیکن وہ بہت ہی جانا تھنڈی تھی اس لیے وہ نہیں کھا پاتی اور دیر دیرے کر کر دس منٹ گجر جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ ایلپنیسٹ جیت جاتا ہے مطلب کی ایلپنیسٹ چن لیا جاتا ہے اب اتنے میں ایلپنیسٹ چلتا ہے تو تانسین کے پاس جا کر بیٹ جاتا ہے اور وہیں تانسین کے پاس میں دوسرا ایلپنیسٹ بیٹا تھا وہ وہاں پر سے اٹھ کر بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی فلیم کو اپنے سریر پر چڑھا لیتا ہے اور جیسی وہ اپنی فلیم کو اپنی سریر پر چڑھا آتا ہے تو وہاں پر ہمارے جان سمجھ جاتا ہے کہ ایلپنیسٹ سایت سات منٹ سے جاندہ نہیں ٹک پائے گا اب اتنے میں تانسین چلتے ہیں تو وہ ایلپنیسٹ پر حملہ کرتے ہیں اور وہاں پر وہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو میری اس فلیم کا ماتر دس منٹ تک سامنا کر سکے اور تانسین کے یہ کہتے ہیں سب کی نظر ہمارے جان کیوں پر ٹک جاتی ہے کیونکہ ابھی تک صرف جانی تھا جس نے ابھی تک یہ ٹیسٹ نہیں دیا تھا تو تانسین اتنے میں کہہ دیتے ہیں کہ کیا آپ ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے ہیں تو ہمارا جان بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں بالکل دینا چاہتا ہوں اب اتنے میں ہمارا جان بیچ میں آتا ہے اور اپنی فلیم کو بھار نکالتا ہے اور اپنی انرجی مطلب کہ اپنی اندروں نہیں سکتی ہو کو اس فلیم کے اندر ڈال دیتا ہے اب ڈالنے کے بعد وہ اپنے آپ کو کبر کر لیتا اور وہاں تانسین چلتے ہیں تو وہ ہمارے جان پر اس ہیولی فلیم سے حملہ کرتے ہیں تو ہمارے جان سے وہ ہیولی فلیم ڈرنے لگتی ہے مطلب کہ ہماری جان کی فلیم سے وہ ہیولی فلیم ڈرنے لگتی ہے اور وہ بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ بیچ بیچ میں ہماری ہیولی فلیم پر حملہ کرتی ہے مطلب کہ ہماری جان کی ہیولی فلیم پر حملہ کرتی ہے لیکن ہماری جان کی ہیولی فلیم بہت ہی پاورپل تھی اس لیے وہ تانسین کی فلیم پر بھاری پڑھ رہی ہوتی ہے حالانکہ یہاں پر تانسین سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری فلیم اتنی کمجور کیسے پڑ سکتی ہے یہاں تک کہ میں جانتا ہوں کہ گرین لوٹس فلیم یہ تو انیسویں نمبر کی فلیم ہے پھر یہ اتنی جاندہ پاورفل کیسے ہے جس سے کہ میری ڈرائگن فلیم ڈر رہی ہے آپ دیرے دیرے ایسا ہی چلتا رہتا ہے اور یہ دونوں فلیم آپ اس میں لڑتی رہتی ہیں اور وہیں دس منٹ گزر جاتی ہیں اور دس منٹ گزرنے کے بعد وہاں پر ایک چھوٹی سی گھنٹی بچتی ہے اور اس کے بچتے ہی تانسین اپنی فلیم کو باپس لے لیتے ہیں اور وہیں ہمارا جان چلتا ہے تو وہ بھی اپنی فلیم کو باپس لے لیتا ہے مطلب کہ اپنے گرین لوٹس پھول کو باپس لے لیتا ہے اور اپنے سریر کے اندر کر لیتا ہے اب اتنے میں ہمارا جان کہتا ہے تانسین سے کہ کیا بیلی چیپ میں اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا ہوں تو وہیں تانسین کہہ دیتے ہیں کہ بلکل آپ پاس ہو گئے ہو اس ٹیسٹ میں اب اتنے میں وہاں کی ایلپنیشٹ کو بتا جاتا ہے جو کہ ہمارا جان کے پاس ہونے پر آپ اپس میں گپتگو کرنے لگتے ہیں تو وہیں ایک ایلپنیشٹ ہوتا ہے جس کا نام مو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس لڑکے کے پاس ہیولی فلیم کے علاوہ کوئی بھی بیسی اسکل نہیں ہے جو تانسین کی مدد کر سکے اور بھائی جب ہمارا جان اس ایلپنیشٹ مطلب کہ اس مو کی ایسی بات سنتا ہے تو وہ وہاں پر غصہ ہو جاتا ہے اور اسے کچھ کھڑا کھوٹی سنا دیتا ہے جس بجے سے مس ہاؤ وہاں پر ہسنے لگتی ہیں اور بھائی جب مس ہاؤ کو تانسین ایسا ہستے ہوئے دیکھتا ہے مطلب کہ جب تانسین مس ہاؤ کو ہستے ہوئے دیکھتے ہیں تو مس ہاؤ چلتی ہیں تو وہ وہاں پر چپ ہو جاتی ہیں لیکن اب اتنے میں تانسین سوچنے لگتے ہیں کہ میری بیٹی ابھی تک ساید ہی کسی کی باتوں پر ایسی ہے ساید اے لڑکا بہت ہی جاندہ خاص ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس لڑکے سے میری بیٹی کی سادھی کرا دینا چاہیے مطلب کہ تانسین یہ سوچی رہا ہوتا ہے اب اتنے میں تانسین یہاں پر کہتا ہے کہ جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ مجھے ایک ہائی لیول کی گولی کو ریفائن کرنا ہے تو ہم کچھ دنوں بعد وہ ہائی لیول کی گولی کو ریفائن کریں گے اور اگر میں اس ہائی لیول کی گولی کو ریفائن کرنے میں کامیاب رہا مطلب کہ آپ نے اگر میری اس ہائی لیول کی گولی کو ریفائن کرنے میں مدد کی تو میں تمہیں سب سے بیسٹ روارڈ دوں گا میری اور سے جو مطلب کہ میں دے سکتا ہوں وہ اور بھائی تانسین کی ایسی باتیں سن کر ہمارا جان بھی وہاں پر کہہ دیتا ہے کیا ہم کچھ بھی مان سکتے ہیں آپ سے تو تانسین بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں آپ کچھ بھی مان سکتے ہیں لیکن وہ میرے پاس ہونا چاہیے لیکن بیسے جان مطلب کی یان جاؤ آپ کو کیا چاہیے تو ہمارا جان بھی کہہ دیتا ہے کہ مجھے سکائی فائر تھری میسٹری ایس چینج ٹیکنیک کو چاہیے اور بھائی جب آج پیس کے لوگ وہاں پر ایسی بات سنتے ہیں تو وہ سوکٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ لڑکا برننگ پلیم بیلے کی ایک سیگرٹ ٹیکنیک کو مانگ رہا ہے اور بھائی جب تانسین ہمارے جان کی ایسی بات سنتے ہیں تو وہ بھی سوکٹ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر کہنے لگتا ہے کیا آپ سکائی فائر تھری میسٹری ایس چینج کی بات کرنا ہے لیکن وہ تو میں آپ کو نہیں دے سکتا لیکن ہمارا جان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ وہ مجھے مت دو لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لیے ایک گولی بہت ہی جاندہ ضروری ہے میں مانتا ہوں کہ آپ پلٹابار سے اور بھی جاندہ ایلپنسٹ بلا سکتے ہو اس گولی کو رفائن کرنے کے لیے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک ہائی لیول کا ایلپنسٹ ایک ہائی لیول کی گولی کو رفائن کرنے کے لیے ہائی لیول کی قیمت مانگے گا اور ساید اس سمیں آپ کی ایک قیمت مطلب کی اس کی ایک قیمت سکائی فائر تھری میسٹری ایس چینجنگ سے بھی زیادہ ہوگی تو کیا آپ ایسا چاہتے ہو کہ آپ اس قیمت سے بھی زیادہ قیمت چکاؤ چلو ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں اگر ہم اس گولی کو سکسپولی بنانے کے قابل ہوئے مطلب کی بنانے میں کامیاب ہوئے تو آپ مجھے اس کی پائر تھری میسٹری ایس چینجنگ دے دینا اور اگر ہم اس گولی کو بنانے میں نہیں کامیاب ہوئے تو آپ مجھے وہ ٹیکنک مت دینا اور بھائی وہاں پر جہان کی ایسی باتیں سننے کا تانسین سوچنے لگتا ہے کی کیا کرنا ہے لیکن وہاں پر وہ کچھ دیر تک سوچتا ہے اور پھر اپنی بیٹی کی اور دیکھنے لگتا ہے مطلب کی مس ہاؤ کی اور دیکھنے لگتا ہے اور پھر کیا ایسی دیکھنے کے ساتھ اے اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہاں اب ملتے ہیں آنگلی ویڈیو ہم تب تک لیٹکرینڈ بھائی